اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور اللہ اللہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور ہر طرح کی ناغیانی آپ کو محفوظ رکھے تو آج کا بھلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں شام سے تو شام ابھی ہوئی نہیں ہے ہونے والی ہے تو سب سے پہلے میں یہ سٹاپ اپنا جو ہے وہ ساپ کرنا ہے میں نے آج کلین کرنا ہے تو پہلے میں سٹاپ کلین کروں گی کیونکہ اگر دو سے تین دن کے بار اس کو کلین نہ کیا جائے تو اس پہ بہت ہی گریس جن جاتی ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کلین کرنا سٹاپ کلین کرنے کے لیے میں پہلے تو ایسے ہی اس کرتی ہوں یہ جو گھر میں جو کلینر بناتی ہوں ڈال کھنے پہلے سٹاپ کسی جو گھر میں سٹاپ کھنے پہلے تو اعوار پہنے پہلے اس کے اندر ساڑھا سا سرکہ ڈال دیا تو اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور کلین کریں گے اس سے جب بھی میں اس طرح کا کمیکل یوز کرتے تو پھر میں اپنی رنگز اور گولز وہ میں ریموو کر دیتے ہوتے ہوں اس طرح سے ساری چکنائی جو ہے وہ کٹ جاتی ہے بلکل سرکے سے اور جرنز بھی جو کہ اس میں وینیگر ڈالا تو جرنز بھی سارے ختم ہا جاتے ہیں ایسے اس کے بعد میں یہ جف یوز کرتی ہوں اس کو یہ بہت ہی اچھا لکڑ ہے تو اس کی جو ہے اس مل بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بہت زبردست کلین کرتا ہے اس کی گریس وغیرہ سب کچھ ہٹا دے گا بلکل ساپ کر دے گا اور شائن بھی آتی ہے اس سے تو اس کے بعد میں یہی بھلا یوز کر لیتی ہوں اس طرح سے سیتا ہے سیتا ہے سیتا ہے آپ دے گیشت کی قیدت ساپ کرتنے کی آپ دے گیشت کی نشان اسیتا ہے آپ دے گیشت کی ہمارے میں اس کو کچھ دیر کے لیے اس طرح لگا رہنے دوں گی اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو وارٹر سے کلین کروں گی ابھی میں نے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھا تھا اور اس کے بعد میں میں وارٹر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کلین کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح وارٹر کے ساتھ جو ہے وہ وائپ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں میں کیا لگاتی ہوتی ہوں ایسے تو آپ سب لوگ اچھی طرح کلین کرتے ہوں گے لیکن جس میں اپنا جو ہے وہ طریقہ شیئر کر رہی ہوں کہ میں اس طرح کلین کرتی ہوں ایسے میں اس پر فائل لگاتی ہوں لیکن فائل جو ہے وہ میرا ختم ہوا ہے اور ابھی میں نے گروسری بھی نہیں کی اس مانت کی ابھی تطنیق کر پائے ہم اتنے بیزی تھے تو میرے ہزبنٹ بہت بیزی تھے آز کل میں تو ابھی دیکھو ایک دو دن میں گروسری کریں گے پھر میں فائل لے کے آنگی پھر میں اس کے اوپر فائل لگاتی ہوتی ہوں تو وہ بہت بیسٹ رہتا ہے جیسے ہی گندہ ہو فوراں اتار لو اور دوسرا لگا 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 اب یہ جو میں نے اس کو اچھی طرح کر لیا اور اب اس کے بعد میں یہ والا لگاؤں گی یہ نیتر لینڈ کا برینڈ ہے اور یہ اس کا نام ہے اچھی کچن گریز اوے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ جب بھی میں اس کے اوپر کرتی ہوں تو اس سے گریز ساری جو ہے وہ چلی جاتی ہے بلکل چکنا ہاتھ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں یہ سپری کر دوں اس کے اوپر سارا بٹنز پہ بھی اور سارا سپری کر دوں گی تو پھر سارا باطنگی پھر سپری کر دوں گی تو پھر دیب کے بعد میں پھر تہر دیب کے بعد میں سارا بیٹ سارا بھی ممو what are you doing? ہم اللہ میں نے دیگر 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 کو تکی وجہ کافی show ملکم ہاتر ن comparable صور electrical کیسی و ملکم پسکتے ہیں پسکتے ہیں پسکتے ہیں مجھے نہیں شتاکتا مجھے نہیں شتاکتا ممتن ہے ممتن ہے ہوں تبرا لئے ہیں آپ چیزہ کرتے ہیں علیہ حسان ہم نچہ 念 س کی تبرا لئے ہیں نہ کم طوeyed یہ دیگہapproח哥 ہو لوگم اس پوریش پڑیر میں ۔ اس پوریش پڑیر میں ۔ اس پوریش پڑیر میں ۔ اس میں کرنے والے ہونے کے لئے ، میں گھلے یا کٹوں سے شکھر دیکھیں اور میں کپڑے کے ساتھ اس طرح کے ساتھ یہ جو کٹوں گی ہوا اور پھر میں محط vocabulary geheرات اور alternating 잘�gunہ ہاں ہم 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 clar gaps نا جی bung ہمارا کیوں نے آنکھا کیا یہ کچھ پیچھر چیز کر رہا ہے ہمارا کیا ہمارا کیا نہیں ڈیوڈ مانکھا ایک مارید کو در مجھان اور أکی ہم نے یہاں ہم نے یہاں اور کوئی جن کو ملابن کریں اب یہ سٹاپ ہو گیا اچھی طرح سے کلین اب میں شام کی چاہی کا ٹائم ہے شام کی چاہی بناؤں گی اور مجھے چاہی تو مجھے نہ ملے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو چاہی پناوں گی ساتھ میں ماشین بھی لگا لوں گی پہلے پناتے ہیں چاہی ساتھ میں پھر مشین بھی لگا لیں گے سو ٹک پیچھے ٹھو آپ لوگ بولنگے اس ٹائم پہ مشین لگا رہی ہیں شام کو تو شام کو اسی کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ صبح اور بوت کام ہوتے ہیں تو جیسے جارو لگانا پھر موب کرنا پھر اور بہت سے کلیننگ ڈسٹنگ یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے اور صبح میں بی بی کو نہ لانا کرنا اور کھانا بغیرہ بنانا تو اس پجہ سے پھر کبھی کبھار جو ہے وہ شام کو لگانی پڑ جاتی ہے تو میں یہ کرتی ہوں کہ میں جو ڈیلی کے میرے ڈریسے ہوتی ہیں وہ میں دھو لیتی ہوں میرے میرے ہسپنڈ کے میرے بیٹی کی تو ڈیلی دھو لیتی ہوں اس طرح آسانی رہتی ہے کیونکہ ہکتے کے بات جو ہے وہ پورا پورا بھی گزر جاتا تو پھر ایک پورا ڈھیر لگا ہوتا ہے تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے اور چونکہ وہ سپن ہوئے ہوتے ہیں جیسے نکال کے ڈال تو گھنٹے دو گھنٹے میں وہ جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں یہاں پہ تلیلی ٹھانڈ تو ہوتی نہیں ہے نارمل سی ٹھانڈ ہوتی ہے تو اتنا مسلا نہیں ہوتا کہ شام کو کپڑے دھویں تو وہ جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو تو اس کے آسانی سے ہو جاتے ہیں تو میں بھی کبھی رات کو بھی مجھے ٹائمیل نہ لگا لیتی ہوتی 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 ہوں کلوزٹ میری پھلے میری پھلتا میری پھلتا میری پھلتا میری پھلتا میری پھلتا میری پھلتا شاید ہوگی یہ ریڈی تو اب چلتے ہیں روم میں اور وہاں پہ چلیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں مئرے میں سکتے ہیں اس کو چھاہے ہیں اس کو چارجنگ پہ لگاکے ہوں کر ریو دے دیتی ہوں کے یہ کیسے طرح ہے ہے میرے پاس یہ براؤن کا سیون ان مان پی لیٹر ہے تو اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ بہت سکن کے لیے جو فیس کے لیے یہ بلکل اچھا نہیں ہے فیس پیس کو بلکل یوز نہیں کرنا میں نے ایک دفعہ فیس پہ یوز کر لیا تھا تو اس سے مجھے بہت اریٹیشن ہوئی تھی پیمپلز آ گئے تھے بہرحال بازوں کے لیے اور لیکس کے لیے جو بہت اچھی چیز ہے یہ بہت ہی اچھا ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اور میں کب سے یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے یہ ساتھ میں یہ دیتے ہیں یہ برش اس کا یہ برش دیتے ہیں ساتھ میں اور ایک اور ہے اس کا وہ یہ اس طرح یہ کٹ کرتا ہے اس کو یہ مطلب سکن سے ریموف نہیں کرتا یہ کٹ کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی ہے اگر آپ مطلب جیسے پین ہوتی ہے یا آپ نہیں ریموف کنا چاہتے سکن سے یہ کٹ کرنے کے لیے یہ ساتھ میں کچھ اور بھی اس کے پارٹس ہیں تو یہ بھی میں آپ کا بتاتی ہوں یہ کس طرح کی ہیں اور کیا کرتے ہیں تو اس کو یہ دیکھیں اس طرح یہاں سے پیچھے سے کلک کر کے اس کو اور یہ چینج ہو جاتے ہیں اس طرح اس کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں دیکھیں اور یہ برش والا بھی آرمز کے لیے اور لیکس کے لیے میں یہ یوز کرتی ہوں اور فیس جو ویکس ہے وہ میں ویکس کرواتی ہوں فیس پہ سے کیونکہ ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد میں نے پھر دوبارہ اس کو کبھی یوز نہیں کیا فیس پہ بہت زیادہ الرجی ہو گئی تھی اور پیمپلز نکل آئے تھے تو یہ دیکھیں یہ یہ جو ہے اگر آپ نے آرمز اور لیکس پہ یوز کرنا تو یہ والا اس کا پارٹ یوز ہوگا اور یہ دیکھیں اس طرح ابھی میں نے اس کو تھوڑی دیر پہلے ہی یوز کیا تھا اس طرح سے آرمز پہ اور یہ دیکھیں یہ اگر یہ آپ نے آرمز اور لیکس پہ یوز کرنا تو یہ والا اور اگر آپ نے جیسے انڈر آمز ہو گئی یا بہت ہی جان جیسے دوسری ایڈیاز کے لیے مطلب اگر آپ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیں تو اس کے پر یہ والا فکس کر دیں گی یہ جیسے انڈر آمز بغرہ کے لیے اپنے آئیوز کرنا ہے تو اور اگر آپ نے اپر لپس اور آئی بروز کے لیے اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ دیکھیں ابھی اس کی پورز اوپن ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا اس کو اور اس کو جو ہے میں یوز کرنے کے بعد ہمیشہ میں ایلو ویرا جیل اس کے اوپر لگاتی ہوں جو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ میں نے کونسی لی ہوئی ہے اور جس سے پھر ایریٹیشن کا بلکل خطرہ نہیں رہتا بلکل ایریٹیشن نہیں ہوتی اس سے اور ایک تھنڈک کا احساس ہوتا ہے جیسے جلن جلن ہوری ہوتی ہے نا لیکن اس کے بعد وہ لگانے کے بعد بلکل تھنڈا تھنڈا فیل ہونے لگ جاتا ہے تو اس کو میں نے ویسے بھی فریز میں رکھا ہوتا ہے تو یہ والا یہ دیکھیں میں نے فیس شاپ سے لیا تھا یہ مردیف سٹی سنٹر میں یہ ہے فیس شاپ تو یہ میں نے وہاں سے لیا تھا اور یہ بہت ہی اچھا ہے بہت زبردست ہے تو میں یہ والا یوز کرتے ہوں اس طرح کر کے اس کو اس کے اوپر لگا لوں تو بہت ہی تھنڈا محسوس ہوتی ہے بلکل جلن ہتم ہو جاتی ہے فورا نہیں تو ابھی میں سوچی رہی تھی کہ میں کیا بناوں تو حبی کی کال آگئی کہ میں آفیس سے جو ہے فری ہو گیا ہوں تو آپ لوگ بھی ریڈی رہو کیوں کہ مجھے جو میرا سائیڈ پہ جانا ہے کوئی آفیس کا کام ہے تو آپ لوگ بھی ساتھ چلو پھر بہت بیٹ کرتی رہتی ہے پھر ذرا سی دیر ہو تو بہت تنگ کرتی ہے تو پھر ہم بھی ریڈی ہو کے تو ساتھی آگئے تو اچھا ہوا ان پلین ایک آوٹنگ تھی لیکن ہو گئی اچھا مزہ آیا اچھا لگا تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا اور وہ صدا لگاتا تھا کہ انہیں کو کاروں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے جاؤ اور بدکاروں کے لیے تو ان کی بدکاری ہی کافی ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اس وجہ سے وہ بادشاہ کا بہت منظور نظر تھا اور بادشاہ اس کو بہت پسند کرتا تھا اسی دربار میں بادشاہ کا ایک وزیر اس شخص سے بہت حسد کرتا تھا اور بہت جلتا تھا کہ یہ کامیابی اس کے پاس کیوں ہے بادشاہ کا یہ کیوں منظور نظر ہے تو اس وزیر نے آخر بہت سوچ بیچار کے بعد ایک منصوبہ بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص کو بادشاہ کے دل سے اتارنا ہے تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت یہ شخص جو آپ کا منظور نظر ہے یہ لوگوں میں یہ کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے موں سے بدبو آتی ہے بارحل بادشاہ کو اس بات پر یقین تو نہ آیا تو اس نے اس بات کا ثبوت مانگا تو وزیر نے کہا کہ کل جب یہ شخص آپ کے پاس آئے گا تو اس بات وہ اپنے ناک اور موں پہ ہاتھ رکھ لے گا تو یہی جو اس کا عمل ہوگا وہ اس بات کا ثبوت ہوگا یہ کہہ کر جب دوسرے دن وہ شخص بادشاہ کے دربار میں جانے لگا تو اس وزیر نے اس شخص کو اتنا کھانا کھلایا اور اس میں بہت زیادہ لہسن کی مقدار بہت زیادہ تھی تو اس کو بہت زیادہ وہ کھانا کھلایا جس کی وجہ سے اس کے موں سے بدبو آنا شروع ہو گئی بہرحال جب وہ شخص بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھا تو اس کو جو ہے اس نے اس خیال سے کہ کہیں یہ بدبو جو ہے وہ بادشاہ تک نہ چلی جائے تو اس نے اپنے موں پہ ہاتھ رکھ لیا بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا اور اس نے غصے میں ایک خط لکھا اور وہ خط اس شخص کو دیا اور کہا کہ یہ عامل کو فلا عامل ہے اس کو جا کے خط دے دو بہرحال جب وہ شخص باہر نکلا تو وزیر بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور وزیر نے اس سے وہ خط لے لیا کہ میں یہ خط عامل تک پہنچا دوں گا تم یہ زہمت نہ کرو جب وہ وزیر جو ہے وہ عامل تک پہنچا اور اس نے وہ خط عامل کو دیا تو عامل نے اس خط کو کھولا اور اس کو پڑا تو اس میں لکھا بتا کہ جس شخص کے ہاتھ میں یہ خط ہے اس کا سر کلم کر دیا جائے اور اس کی خال میں بھوسہ بھروا دیا جائے عامل جائے رہے عامل نے تو اس حکم کی تعمیل کرنی تھی لیکن وزیر نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اس کو یہ سمجھا سکی وہ کہ یہ حکم کسی اور کے لیے بہرحال عامل نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا سر کلم کر دیا تو یہ تھا آج کا قصہ اور حسد جو ہے وہ بہت بری بلائے حسد سے اپنے آپ کو دور رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح گن جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتا ہے تو حسد جو ہے وہ ہمارے عمال کو برباد کر دیتا ہے اور حسد کرنا اس بات کے مترادف ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناخوش ہیں تو یہ تھو تھی میری آج کی چھوٹی سی بات چھوٹا سا قصہ اور اب دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فلوک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ چھوٹا سا قصہ